میں کہتا ہوں کہ چند دن آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز رزق کی بارش نہ ہو تو پھر کہنے گے انشاءاللہ کبھی بھی رزق بند نہیں ہوگا آپ اس چھوٹے سے عمل کو جاری دکھیں چھوٹا سا عمل ہے انشاءاللہ رزق کی برسات ہوگی انشاءاللہ العزیز سلام ہو ان کندیلوں اور روشن چراغوں پر سلام ہو ان آنکھوں پر جو بیدار رہتی ہیں سلام ہو ان محرابوں پر جو روشن اور منور ہیں سلام ہو قطرہ قطرہ بن کر گرنے والے آنسوں پر سلام ہو سوختہ دلوں سے نکلنے والی آنوں پر الہی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی ہیں اور جن کی برائیوں کو تو نے نیکیوں سے بدل دیا ہے اور جنہیں تو نے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمایا اور ان کے مراتے بلند فرمائے آمین 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 یا رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو رزق میں برکت نہیں ہے رزق کی تنگی ہے ایسے لگتا ہے جیسے رزق کی بندش کسی نے کر دی ہے اور پھر اٹھتے ہیں چل پھرتے ہیں کبھی کسی بابا کے پاس کبھی کسی بابا کے پاس اور آگے سے وہ جواب ملتا ہے کہ جناب علی آپ کا تو کسی نے رزق بند کر دکھا ہے میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ یہ محض افوائیں ہیں کوئی کسی کا رزق بند نہیں کر سکتا ایک اندازہ کیجئے گا کہ کون کسی کا رزق بند کر سکتا ہے جب رزق دینے والی ہی رب کی ذات ہے کوئی ہے زمین میں جو رب سے بڑا ہو اور رب کہے میں اسے رزق دوں گا اور وہ کہے نہیں میں اس کا رزق بند کر دیتا ہوں نہیں جانے دیتا ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا یہ صرف صرف اور صرف ہوتا ہے تو ہمارے اپنے آمالوں کی سزا ہوتی ہے جب ہم نماز کے قریب نہ آنا دین کے قریب نہ آنا دین کی باتیں نہ سننا قرآن کے قریب نہ جانا ہر وقت گناہوں میں مقتلع ہونا رسوائیاں تو ملنی ہیں رزق کی تنگی بھی آئیں گے مشکلات بھی آئیں گے اور پریشانیاں بھی ہوں گی جب انسان کا ایمان پختہ ہونا دینے والی صرف رب کی ذات ہے کوئی کسی کا رزق بند نہیں کر سکتا نماز کی پبندی کریں اور ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ کلمہ طیبہ اور گیارہ مرتبہ درود پاگی عشد ضروری ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں کیونکہ گناہوں سے توبہ کرنے سے انسان کا رزق بڑھتا ہے مولا کریم رزق بڑھا دیتا ہے گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ آزم کریں اور تیسرا کام یہ کریں کہ روزانہ کی بھی نہ آپے کم از کم گھار کے اندر بیٹھ کر قرآن پاگ لازمی پڑھیں اگرچہ دور اکوئی کیوں نہ ہو یہ رزق انسان کا رزق بڑھتا ہے جب گھار کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہوگی تو جنابِ علی نہوسے نہیں ہوتی جادی ٹونے نہیں ہوتے بے برکتی نہیں ہوتی رب کی رحمتے ہی رحمتیں ہوتی ہیں برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی دوستو رزق اگر رزق کی تنگی آتی Mister تو ان لوگوں کو ہوتی جو جنگل میں بیٹھے ہوتے جس طرح ہم جنگل بیبار میں بیٹھے ہیں رزق کی تنگی بالکل اس وقت آتی ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے سے ہٹ جاتا ہے اللہ کے قریب نہیں جاتا ہے اللہ کا حکم نہیں مانتا اس وقت رزق کی تنگی آتی ہیں ورنہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے واللہ خیر الرازقین اللہ سب بہترین رزق دینے والا ہے اللہ بہترین رزق دینے والا ہے جب رزق اللہ دینے والا ہے تو کون ہے جو اللہ کا دیا ہوا رزق بند کر دکھائے کہاں سے آگیا ہے وہ پیر اور کہاں سے آگیا ہے وہ عمل جو وہ رزق بند کر کے دکھائے کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا صرف ہمارے عمالوں کی سزا ہے آپ نماز کی پبندی کریں ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ کلمہ طیبہ اور گیارہ مرتبہ درود پاک اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں رزانہ کی بنا پہ قرآن کریم پڑھیں اور پھر ہر نماز کے بعد صورت اخلاص اکتالیس بار پڑھیں اول آخر درود پاک کے ساتھ ہر نماز کے بعد اکتالیس بار صورت اخلاص پڑھیں میں کہتا ہوں کہ چند دن آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ الازیز انشاءاللہ الازیز رزق برش نہ ہو تو پھر کہنے انشاءاللہ کبھی بھی رزق بند نہیں ہوگا آپ اس چھوٹے سے عمل کو جاری رکھیں چھوٹا سامبال ہے انشاءاللہ رزق کی برسات ہوگی انشاءاللہ رزیز مولا کریم دین مدین کی سمجھ اتا فرمائے